بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرنے جارہے ہیں اپنا چیپٹر نمبر سکس فور کلاس نائنٹ اس چیپٹر کی جو پلی لیسٹ ہے اس کا لنک آپ کو رسکریپشن میں مل دے گا اور اس کے علاوہ آپ کی باقی جتنے بھی پلی لیسٹیں ہیں فیزکس کی بھی میت کی بھی اور میریکلز کی بھی وہ کیسے ملیں گے آپ کو اس کا طریقہ میں ویڈیو کے لاسٹ پر آپ کو بتا دوں گا اس ٹوپک میں سے ٹوپک کا نام ہے ہمارا ورک اس میں سے کیسے کیسے کوشنز آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ نے اپنے اس ٹوپک کو لکھنا کیسے ہے کیا کیا ہائیڈنگز بنانی ہے وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو میں آپ دیکھ لی جائے گا جیسے میں کروں گا ویسے آپ کر لیں تو آپ کی پریزنٹیشن بھی اچھے سے ہو جائے گی اب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے آپ نے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے کومنٹ میں بتانا بھی ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو جی ٹوپک کا نام ہے ورک ویسے اگر اس کے نام کے اوپر گھر کیا جائے تو ورک کا تو مطلب ہوتا ہے کام کرنا ٹھیک ہے ورک کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا لیکن فیزکس میں ورک کسی اور چیز کو کہتے ہیں فیزکس میں کسے کہتے ہیں ورک کچھ کو سمجھتے ہیں اس اگزیمپل سے کہ فرض کریں جی آپ کے پاس یہ کوئی ٹیبل موجود ہے اور اس کے اوپر یہ بوکس ہے میں اس کے اوپر لگاتا ہوں فورس میں نے آگے کی طرف اس پہ لگائی فورس تو کیا ہوگا بوکس میرا دیفنیٹلی آگے کی طرف موف کرے گا ٹھیک ہے میں اس پہ لگاتا ہوں فورس اور میرا بوکس کیا کرے گا آگے کی طرف موف کرے گا تو وہ یہاں سے فرض کرے موف کرتا ہوا آگے کی طرف چلا گیا اس سائٹ پہ یہاں تک آگیا میرا بوکس حرکت کرتا ہوا تو اس نے کوئی نہ کوئی فاصلہ تیہ کیا تو یہاں سے لے کر اس نے یہاں تک فاصلہ تیہ کیا فاصلے کو میں کیا کہہ دیتا ہوں اس کہہ دیتا ہوں دیکھیں میں نے اس کے اوپر فورس لگائی اور اس بوکس نے فاصلہ بھی تیہ کیا اور جس دیریکشن میں میں نے فورس لگائی تھی اسی دیریکشن میں یہ فاصلہ بھی تیہ کیا تو مطلب کہ ہم نے کیا کیا ہے ورک کیا ہے اسے ہی ورک کہتے ہیں فیزکس کے مطابق کہ آپ کسی بوڈی کے اوپر فورس لگاؤ اور وہ بوڈی اس فورس کی ڈیریکشن میں فاصلہ بھی طے کرے تو پھر آپ نے ورک کیا ہے تو یہی ورک کی ڈیفنیشن بھی ہے کہ ورک ورک is done when a force ایکٹنگ ہونا بوڈی displaces it in the direction of force مطلب ورک اس وقت ہوتا ہے کہ آپ جب کسی بوڈی پر فورس لگاؤ اور وہ بوڈی اس فورس کی ڈیریکشن میں موف بھی کرے کہ when force ایکٹنگ ہونا بوڈی displaces it in the direction of force کہ جب کسی بوڈی پر ہم فورس لگائیں وہ بوڈی اسی فورس کی ڈیریکشن میں حرکت بھی کرے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ورک کیا ہے اب اس کی ایک ایک ایجیمپل دیکھیں کہ فرض کریں کوئی آدمی ہے اس نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی اپنے ہاتھ میں اب اس نے یہ چیز اٹھائی ہوئی یہ آدمی اس کے اوپر فورس تو اوپر کی طرف لگا رہا ہے اب یہ چل بھی رہا ہے اس نے اس چیز کو اٹھایا ہویا اور یہ آگے کی طرف موف کر رہا ہے تو کیا اس نے ورک کیا یہ سارا دن بھی چلتا رہے گا تو فیزکس کے مطابق اس نے کوئی کام نہیں کیا اس لیے میری جو فورس تھی وہ تو اوپر کی طرف لگی اور یہ آدمی آگے کی طرف چل رہا تھا مطلب کہ یہ بوکس بھی آگے کی طرف موف کرے گا فورس اوپر کی طرف لگ رہی ہے فاصلہ میرا آگے کی ڈریکشن میں تیار ہو رہا ہے فورس کی ڈریکشن میں تو نہیں نہ گیا فاصلہ تو مطلب میں نے کوئی ورک نہیں کیا جس ڈریکشن میں فورس ہوتی ہے اسی ڈریکشن میں اگر آپ کا فاصلہ بھی ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں ورک کیا ہے اوڈروائز نہیں کیا ٹھیک ہے تو فورس کی ڈریکشن میں فاصلہ کا ہونا ضروری ہے اگر فورس کی ڈریکشن میں فاصلہ ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا ورک کیا اوڈروائز آپ نے کوئی ورک نہیں کیا اسی چیز کو ہم میتھمیٹیکلی بھی لکھ سکتے ہیں تو میتھمیٹیکلی اگر لکھا جائے تو ورک جو ہوگا کس کے برابر ہوتا ہے فورس ملٹیپلائے فاصلہ جو فورس آپ نے لگائی اور جتنا آپ نے فاصلہ طے کیا ان کو ملٹیپلائے کروا دو تو آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ نے کتنا ورک کیا کلیر اچھا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے اب جیسا کہ یہ آپ کے پاس اگزیپل آپ کے سامنے ہے اس میں جس دریکشن میں فورس تھی اسی دریکشن میں ہم نے فاصلہ بھی تیع کیا ایسے ہی ہے اب کچھ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کے پاس یہ ٹیبل ہے اس کے اوپر فورس اگر میں لگاتا ہوں اوپر کی دریکشن میں اس دریکشن میں میں فورس لگاتا ہوں تو کیا ہوگا میرا یہ جو بوکس ہے یہ اسی دریکشن میں موف کرنا شروع کر دے گا کیا یہ میرا بوکس اس دریکشن میں جائے گا اوپر کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا اوپر کی طرف نہیں جائے گا بلکہ میں جب فورس لگاؤں گا یہ آگے کی طرف موف کر جائے گا ادھر آپ نے یہ اپنی ڈیڈی لائف میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم فورس لگاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے مارا بوکس آگے کی طرف موف کرنا شروع کر دیتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو میرے فورس لگائی ہے اگر میں اس فورس کے کمپوننٹس بناوں ہم کسی بھی فورس کو یہ میری فورس ہے ہم اس کے کمپوننٹ بنا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے پیچھے والے چپٹر میں ہم نے کمپوننٹ بنانے سیکھے تھے کہ ہم کسی بھی فورس کے دو عصے کر سکتے ہیں میں اس کے بھی دو عصے کر دیتا ہوں ایک یہ والا کمپوننٹ بن گیا میرا اور ایک میرا یہ کمپوننٹ بن گیا ٹھیک ہے یہ جو میرا کمپوننٹ آئی اسے ہم کہتے ہیں ایف وائے اور یہ والا جو میرا کمپوننٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ایف ایکس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو کمپوننٹ ہم نے بنا لیا اب یہ جو میری بوڑی آگے کی طرف موف کری ہے یہ کس کی وجہ سے کری ہے ایف وائے کمپوننٹ کی وجہ سے موف کری ہے یہاں fx component کی وجہ سے کرئیے fx component کی وجہ سے کرئیے کیونکہ اسی direction میں تو body move کر رہی ہے دیکھیں body یہاں سے میری یہاں تک تو آگئی فاصلہ تو اس نے tío کیا لیکن کس کی وجہ سے کیا اس ایکس component کی وجہ سے کیا فاصلہ بھی اسی direction میں تھا اور میرا x component بھی اسی direction اور y component تو میرا اوپر کی طرف تھا نا تو اوپر کی طرف تو کوئی فاصلہ تیہ نہیں ہوا تو مطلب y component کے وجہ سے میرا کام نہیں ہو رہا میرا ورک وائے کمپننٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہا صرف کس کی وجہ سے ہو رہا ہے ایکس کمپننٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس صورت میں جو ورک ہم نکالتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ہم پیداے ایف ایکس اور ایف وائے کی ویلیوز لکھ لیتے ہیں آپ کو بتا کہ ایف ایکس کس کے برابر ہوتا ہے یہ پیچھے والے چیپٹرز میں ہم نے پڑھا یہ ایف ایکس برابر ہوتا ہے ایف کوز تھیٹا گے اور ایف وائے ہمارا برابر ہوتا ہے ایف سائن تھیٹا گے ٹھیک ہے اب میرا ورک جو ہے وہ صرف کس کی وجہ سے ہو رہا ہے ایف ایکس کمپننٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس صورت میں جو ورک اب نکالیں گے وہ کچھ اس طریقے سے نکالیں گے کہ ہمارا جو ورک ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے ورک برابر ہوتا ہے ایف ایس کے برابر ہوتا ہے ایف ملٹیپلائے ایس یہ اپنے اوپر فورملا لکھا تھا کہ ورک برابر ہوتا ہے ف ملٹیپلائے اس کے لیکن یہاں پر میری جو فورس ہے وہ صرف کون سی ہے ایکس والی فورس استعمال ہو رہی ہے تو اس لیے میں ایف کے ساتھ کیا لکھوں گا ایکس بھی لکھوں گا اور ایف ایکس کی ویلیو ہے میرے پاس میں ایف ایکس کی ویلیو یہاں بھی لکھ دیتا ہوں ایف ایکس کی جگہ تو ورک میرا برابر آجائے گا ایف ایکس کی جگہ آجائے گا ایف کوز ٹیٹا یہاں بھی آگے لکھ لیتا ہوں ایف ایکس کی جگہ میں اس کی ویلیو لکھ رہا ہوں ایف کوز ٹیٹا اور یہ میرا ایس ایز ایٹیس ٹھیک ہے دیکھیں پھر سے دیکھیں اس ایف ایکس کی جگہ پہ میں اس کی ویلیو کو پوٹ کر دیا یہاں پر اوکے تو اب یہ ایف اور ایس یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے ملٹیپلائے ہوں گے اور یہ ملٹیپلائے ہوگے میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں و برابر ہے ایف ایس کوز ٹیٹا لیں جی یہ مہنے پاس کیا بن گیا ورک کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا فورملا بن گیا یہ کس صورت میں ہے جب میری فورس دیکھیں جب میری فورس اور میرا یہ جو فاصلہ یہ سیم سیم ڈائریکشن میں نہ ہو تو اس وقت تمہارا کیا فورملا بنتا ہے یہ بنتا ہے جبکہ اوپر والے کیس میں کیا تھا میری فورس بھی اسی ڈائریکشن میں تھی اور فاصلہ بھی میرا اسی ڈائریکشن میں تھا تو پھر سیمپل فورملا ہی رہے گا لیکن جب فورس کسی اور ڈائریکشن میں ہو اور فاصلہ کسی اور ڈائریکشن میں تیہ ہو رہا ہو تو پھر ہم یہ والا فورملا یوز کرتے ہیں کلیر اب یہ جو ٹیٹا ہے میرے پاس یہ جو آ رہا ہے نا ٹیٹا اب یہ ٹیٹا کیا ہے یہ ٹیٹا ہے اینگل میرا یہ والا جو اینگل بند رہا ہے ان کے درمیان یہ اینگل ہے میرا تھیٹا اسے ہم کہیں گے یہ مارا گیا ہے اینگل تھیٹا ہے یہ ہے میرے پاس اینگل تھیٹا تو جب فورس اور فاصلہ یہ دونوں برابر نہ ہو مطلب جب فورس کی اور فاصلے کی ڈائریکشن سیم نہ ہو تو پھر ہم یہ والا فورملا استعمال کرتے ہیں ہم فورس کی بھی ویلی پوٹ کرتے ہیں فاصلے کی بھی پوٹ کرتے ہیں اور جتنا ان دونوں کے بیچ میں اینگل ہوتا ہے اس کو بھی یہاں پہ لکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنا ورک ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم یہ نکال سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ ہائیڈنگ بھی یہی دے گے کہ when فورس اور ڈسپلیسمنٹ do not have the same direction جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن سیم نہ ہو تو پھر آپ نے کیسے کام کرنا ہے تو پھر آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے اب وہ کچھ ایمپورٹن باتیں میری یہ ایک سکیلر کوانٹی ہے ٹھیک ہے اور فورس ڈپینڈ کن چیزوں پہ کرتی ہے یہ آپ اس کے فورمولے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا جو sorry میں فورس کہہ رہا ہوں یہ ورک کیا ہے کہ میری ورک کیا ہے ایک سکیلر کوانٹی ہے اب یہ ڈپینڈ کس کس پہ کرتا ہے یہ آپ اس کے فورمولے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ورک اس کے برابر لکھا ہوا ہے میں نے فورس کے فاصلے کے اور کوس تھٹا یہ تھٹا کا مطلب ہوتا ہے انگل تین چیزیں ہیں اس کے فورمولے کے اندر تو مطلب میرا ورک بھی ان تینوں چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے اس فورس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس فاصلے کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور اس انگل کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو یہی بات میں نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ ڈپینڈ کس پہ کرتا ہے سب سے پہلی فورس ایکٹنگ ہونا بوڈی کہ اس فورس کے اوپر جو فورس بوڈی کے اوپر لگ رہی ہے دوسری اس بوڈی کا دسپلیسمنٹ جو بوڈی نے تیع کیا وہی بات کہ فورس اور دسپلیسمنٹ ان دونوں میں دیپینڈ کرتی ہے اور تیسری چیز کہ فورس اور دسپلیسمنٹ کے درمیان جو اینگل ہے نا اس اینگل پر بھی مارا ورک دیپینڈ کرتا ہے تو پیپر میں یہی شورٹ کوئشن آ سکتا ہے کہ جو ہمارا ورک ہے وہ کن کن چیزوں پر دیپینڈ کرتا ہے یا ورک کا انحصار کن چیزوں پر ہے تو ان تین چیزوں پر ورک کا انحصار ہے فورس پر فاسلے پر اور ان دونوں کے درمیان جو اینگل ہے اس کے اوپر ہمارا ورک دیپینڈ کرتا ہے اب بات کر لیتا ہے یونٹ کی تو اس کا یونٹ ہے ہمارے پاس جول ورک کا یونٹ ہے جول ہر چیز کا کوئی نہ کوئی یونٹ ہوتا ہے یا جس میں اس کو بھی مائش کی جاتی ہے جیسے کہ میک کا یونٹ جھو ہے میک کا یونٹ کیا ہوتا ہے وہ کلو گرام ہوتا ہے لمبائی کا یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر ہوتا ہے اسی طرح ہی مارے پاس جو ورک ہے ورک کا یونٹ ہے جول اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ جو ہم نے فورس لگائی گیا کسی بھی بوڈی کے اوپر یہ جو ہم نے فورس لگائی گیا فورس لگانے سے بوڈی نے آگے فاصلہ بھی تیع کر لیا ہم نے ورک تو کیا ہے کہ ایک جول ورک کتنا ہوگا ہمیں دیکھیں اس کا یونٹ جول تھا نا ورک کا یونٹ کیا تھا جول تھا تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ون جول کتنا ہوتا ہے تو ون جول کی ڈیفنیشن کرتے ہیں the amount of work is one جول کہ جو آپ نے ورک کیا وہ ون جول اس وقت ہوگا when a force of one نیوٹن کہ جب ون نیوٹن کی force when a force so one نیوٹن displaces a body through one میٹر in the direction of force کہ جب آپ ایک نیوٹن کی force لگاؤ کسی بوڈی کے اوپر اور وہ بوڈی کتنا فاصلہ طے کرے ون میٹر کا فاصلہ طے کرے تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ نے جو ورک کیا وہ ورک کتنا ہے ون جول کا ہے اگر آپ اسی اسی اگزامپل سے بھی دیکھ لیں کہ میں نے اس کے اوپر فرض کرو فرض کرو میں اس کے اوپر کتنی فورس لگاتا ہوں ون نیوٹن کی فورس لگاتا ہوں اور جو میرا فاصلہ طے ہوا ہے وہ بھی کتنا ہوا ہے ایک میٹر کا فاصلہ طے کر لیا تو پھر مطلب کہ اوپرال جو میں نے ورک کیا ہوگا وہ کتنا کیا ہوگا ایک جول کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی پر ایک نیوٹن کی فورس لگاؤ اور وہ فاصلہ بھی ایک میٹر طے کر لے تو پھر اس نے ورک کتنا کیا ہے ون جول کیا اسی بات کو ہم میتھامیٹیکلی بھی لکھ سکتے ہو کہ اگر میں کسی پر ایک نیوٹن فورس لگاؤں اور وہ کتنا فاصلہ تحق کرے ایک میٹر کا فاصلہ تحق کرے تو پھر اس نے کتنا ورک کیا ہوا ہے ون جول ورک کیا ہوا ہے تو ون جول کس کے برابر ہوتا ہے ون نیوٹن ملٹیپلا ہے ون میٹر کے اب جول جو ہے ہمارا یہ چھوٹا یونٹ ہے ہم اس کے بڑے بڑے یونٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ دیلی لائف میں بڑی بڑے لائف پر زیادہ کام کرتے ہیں ہم زیادہ فورس لگاتے ہیں زیادہ چیزوں کو ڈسپلیس کرتے ہیں تو جول ایک چھوٹا یونٹ ہے ہم اس کے بڑے بڑے یونٹ بھی یوز کرتے ہیں جیسا کہ کلو جول ٹھیک ہے میگا جول یہ یونٹ یوز کرتے ہیں اب کلو جول آپ کو بتا کلو کس کے برابر ہوتا ہے ہزار کے برابر ہوتا ہے تو کلو کی جگہ ہزار جول آجے گا یہاں پھر آپ نے پریفکس بھی بڑا ہوئے نا کلو کے آتا ہے تین ہوتا ہے دس کتا کا تین اور آگے میرا آگے جول اب دس کتا کا تین کو جب آپ سمپل فور میں لکھیں گے جتنی پاور ہوتی ہے اترین زیرو آجاتے ہیں تو یہ تین زیرو آئیں گے تو یہ ہزار ہی ہو جائے گا ہزار جول اسی طرح میگا جول ہے میگا آپ کو بتا پریفکس میں بڑا تھا وہ ٹین کی پاور سیکس ہوتا ہے جول اب جتنی پاور ہوتی ہے اترین آگے زیرو آجاتے ہیں تو ٹین کی پاور سیکس ہے تو آگے میں سیکس زیرو آئیں گے لیں جی تو ایک میگا جول میرا اتران ورکا ہے ایک کلو جول کا مطلب ہے کہ ایک ہزار جول ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بڑے بڑے یونٹ ہم یوز کرتے ہیں ورک کے لیے یہاں تک ہمارا ورک کا ٹوپی کمپلیٹ ہو جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے اسے کیسے لکھنا ہے اور سمجھ بھی آئی ہوگی کہ کلیر کہ اس کا آخر کونسپٹ کیا ہے اگر پھر بھی کوئی آپ کے مائنڈ میں ایشو ہو یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر بھی لازمی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنے سبجیکٹ کی پلیلیسٹ چانسل کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور یہ پلیلسٹ والے آپشن پہ آئیں اس پہ کلک کریں گے تو تھوڑا سا سلائڈ کریں سب سے پہلے آپ کو امیری قلیق کی پلیلیسٹیں ملیں گی اس کے بعد 9th Math کی ساری پلیلسٹیں انشاءاللہ ادھر آئیں گی پھر 10th Math کی ساری پلیلسٹیں 11th Math کی ساری پلیلسٹیں انشاءاللہ یہاں آئیں گی اس کے نیچے فیزنس کی پلیلیسٹیں ہیں پہلے 9th class کی اور اس کے بعد ٹین کلاس کے فیضیس کی پیلیسٹیں ہوں گے